اسلام علیکم ملکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی جی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں تو جی آج کا بلاغ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے بھی یہ شام کا ٹائم ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگ گئے ہوئے تھے باہر جھٹی تھی تو ہم لوگ کر رہے تھے پھر گروسری بنے کر چلیں کچھ چیزیں جو اب ختم ہوئی ہیں اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہاں پہ رکھی ہیں چیزیں جو میں نے وہ دو شہر روم میں رکھ دی تھی تو یہ بیہر چونکہ اس میں بچوں کی چیزیں تھی تو وہ پھر اس کی روم میں لے آئے تو وہ وہ پھر انہوں نے ہودھی جو ہے نا میں لیٹی ہوئی تھی تو انہوں نے ہودھی نکال کے یہاں پہ لگا دی تاکہ ہم لوگ جو ہے اپنی چیزیں اس میں سے لے سکیں تو علیان اور روحان اور پھر اس کے بابا جو نا انہوں نے کہا چلو میں ویڈیو بنا دو نے کہا بھئی میرے میں تو بالکل حمد نہیں ہے میں اس طرف کوئی ویڈیو نہیں بناوں گی میری طرف سے آپ ایسے ہی رکھ دیں ساری چیزیں تو بعد میں دیکھیں گے اگر مجھے لگا کے بنانی ہے تو پھر میں بنا لوں گی تو ویسے کافی ٹائم ہو گیا میں نے گروسری کی ویڈیو نہیں بنائی ایچلی آتی ہے گروسری کچھ ایسا ہے کہ منتھلی جو گروسری ہے وہ آج کل ہو ہی نہیں رہی چار پانچ مال سے جائے اس طرح سے گروسری نہیں ہو رہی اور مطلب رمضان میں میں نے جو گروسری کی تھی وہ فل مرد کی تھی اس کے بعد بس یہ ایسے یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ میں منگوا لیتی ہوں اور جیسے کہ ابھی ہم لوگ گئے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ختم ہوئی تھی تو وہ پھر میں لے کر آئی ہوں اور گھی وغیرہ آئل مطلب اس طرح کی جو چیزیں تھی وہ لے کر آئی ہوں تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اگر بچوں نے ویڈیو بنا دی ہے تو اچھا اس کے بعد آج میں نے کھانا بھی نہیں بنایا تھا ایکچولی نا کچھ بریانی رکھی ہوئی تھی تھوڑا سا سالن بھی تھا تو میں نے کہا رہنے دیتے ہیں تو میں ابھی گئی تھی کچھن میں صرف چائے بنانے کے لیے تو بچوں نے کہا جی ماما ہمارے لیے فرائز بنائے اور ہزبر نے کہا جی بریانی بھی گرم کر لو تو میں نے کہا بھئی یعنی کہ تقریباً آٹھ بجے کے بعد کا یہ ٹائم تھا میں نے کہا اب آپ لوگوں کا کھانا بھی یہی ہے اور شام کی چائے بھی یہی ہے تو کہتے ہیں چلیں اچھا ہے مطلب کھانا بنا کھا کے ہم پری ہو جائیں گے تو بچی یہاں پہ پھر جس نے بریانی کھانی تھی وہ بریانی کھالی اور ساتھ میں فرائز بنے ہوئے تھے اور پھر میں نے ساتھ میں چائے بھی بنائی کیونکہ میرے سر میں اتنا درد ہو رہا تھا میں نے کہا چلیں میں چائے بنا کے پیتی ہوں اور اس کے بعد کچھ دیکھتی ہوں کیونکہ کھانا نہیں بنانا تھا آج جو ہمارا لیکٹرور تھا نا وہ ہی ہم نے کھانا تھا اچھا اس کے بعد ہم لوگ یہ تقریباً ساڑھے تس گیارہ بچے کا ٹائم تھا اور بچے جو نا وہ مطلب چونکہ آج چھوٹی تھی تو تھوڑا لیڈ روٹے ہیں تو ابھی ان کو نین نہیں تھی تو کہتے ہیں جی ہم نے باہر جانا ہے آئس کریم کھانی ہے تو پھر بچوں کو یہاں لے آئے پھر اور بھی جو بریڈ اور انڈے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ بھی ہم لوگ جانا اس وقت لے جاتے ہیں اور روز تو نہیں ہے دو دن بعد یا کبھی ایک دن بعد بھی ہم لوگ جانا ذرا ایک راؤنڈ لگا لیتے ہیں کہ تھوڑا بندے کو نا اچھا فیل ہونے لگ جاتا پورا دن گھر میں بچوں کے ساتھ کاموں کے ساتھ ایک ایسی تف سی روٹین جو ہوتی ہے وہ میری چل رہی ہوتی ہے تو پھر میں جانا تھوڑا سا باہر آتی ہوں تو پھر بڑا اچھا فیل ہوتا ہے تو ایسے بھی کھلے گھروں کی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہی بات ہے اور چونکہ ہمارا جو فلائٹ اپ بلکل بند ہے اس میں کوئی ٹیرس بیلکنی کچھ بھی نہیں ہے کہ بندہ چلو تھوڑے دیر باہر کی طرف کھڑا ہو جائے تو مجھے پھر رہتا ہے کہ چلو میں باہر چلتی ہوں اچھا جی اس کے بعد یہ ہے نیکس ٹی یہ تقریباً ہے جی چار پانچ بجے کا ایتنگ ٹائم تھا پانچ بجے کے ٹائم تھا ایکچولی میں نے آج کچھ بھی نہیں بنایا کل بھی تو جو تھانا سالن بچاوا وہی ہم نے دوپہر میں کھایا لیکن اتنے اچھے سے نہیں کھایا بچوں نے تو میں نے پھر جو ہے نا ان کے لئے سینڈویچز بنا لیے چکن رکھا ہوا تھا تھوڑا سا اس کو میں نے ایسے ہی تھوڑا سا تندوری مسالہ وغیرہ ڈال کے اس کو میں نے گلنے کے لئے رکھ دیا میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید بچے نہ کھائیں لیکن ایسی چیزیں ہوتاں پھر بچے آپ کو پتہ نہیں چھوڑتے ہیں تو حلیان کی تو ایسی چیزیں موسٹ فیورٹ ہیں اس نے تو کھانا کھائے ہی نہیں نا مطلب سبزی چونکہ بنے ہوئی تھی مارو تو اس نے پھر نہیں کھایا تو میں نے کہا چلو جی بنا لیتے ہیں سینڈویچ میں بھی کھا لوں گی بچے بھی کھا لیں گے اور ہزبنڈ بھی لے لیں گے چائے میں نے کوئی نہیں بنائی ابھی کیونکہ میں نے کہا چائے تھوڑے در بات پییں گے تو بس ابھی یہاں پہ جی بچوں کو بنا کے دیئے میں نے بھی کھائے اور اس کے بعد بچے پڑھنے آگے جو میرے پاس ٹویشن پڑھتے ہیں پھر ان کو میں نے پڑھایا علیان کو بھی میں نے پڑھایا کیونکہ علیان کے جو ہے نا سپٹیمبر ٹیس پرس ٹرم جنو سٹارٹ ہونے والا ہے تو میں کوشش کریں کہ اس کو ساری رویئن جنو میں کروا ہوں اور بچوں کو جو ہے نا وہ رویئن کرانے کے لیے یا کچھ بھی یاد کرانے کے لیے میرا تو یہی ہے کہ میں تو بچے کو جو ہے نا لکھواتی ہوں چاہیے جتنے مرضی لمبے کوسٹن وہ بڑا روتا ہے ماما یہ ہے وہ ہے چپٹر پورا بھی ملا ہونا تو میں ایز ایٹس اس کو ایک ایک کوسٹن لکھواتی ہوں تاکہ اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ اس کی تیاری ہو سکے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سننے سے جو نا اتنی اچھی آپ کی تیاری نہیں ہوتی ہے تو بہرحال جی تھوڑا سی سختی کرنی پڑتی ہے ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے ماں کے ساتھ جو نا بچے ذرا تھوڑا زادہ ہی وہ ہو جاتے ہیں ریلیکس کے ہمیں نہ ہی لکھنا پڑے لیکن میں جو نا اس معاملے میں بالکل بھی نہیں چھوڑتے میں صرف گصہ بھی کر لیتی ہوں اور کبھی کبھی پٹائی بھی ہو جاتی ہے بہرحال جی علیان تو ہر بھی لگا با تھا کیونکہ اس نے تو آرام آرام سے کرنا ہوتا اور ویسے بھی جو دوسرے بچے ہیں وہ کوئی ایک سبجیکٹ پڑتا ہے کوئی دو پڑتے ہیں لیکن علیان کو چونکہ میں نے سارے سبجیکٹ پڑھانے ہوتے ہیں تو جب دوسرے بچے چلے جاتے ہیں تو پھر میں کچن میں آ جاتی ہوں اور علیان کو ساتھ ساتھ مطلب میں دیکھتی رہتی ہوں کام کرواتی رہتی ہوں تو اس کے بابا بھی ہوتے ہیں یہ ہے کہ وہ اپنی کلاسز لے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ چلو بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کہ بابا مجھے ڈانٹیں گے تو پھر پڑھ لیتا ہے تو بہت مشکل ہے ویسے بچوں کو گھر میں ہوت پڑھانا بہت مشکل ہے پہلے مجھے لگتا کہ نہیں لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو کافی مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سی سختی کہہ لیں کہ زیادہ مجھے کرنی پڑتی ہے اور سکولز میں بھی جیسے کہ مطلب آپ نے ہوتی سب کچھ کرانا ہے مطلب آپ نے نوٹس بھی بچوں کے ہوت تمپلیٹ کروانے ہیں اس کے بعد ان کو تیاری بھی ہوت کروانی ہے مطلب ساری چیزیں جو ہوتی کروانی ہیں تو ٹھیک ہے مطلب مطلب اتنا مجھے فائدہ نہیں ہوا سکول کا بہرحال جتنا میں سمجھتی ہوں کہ میں ہوت زیادہ اچھے سے اس کو لے کے چل سکتی تھی اب بہت سے لوگ جو یہاں پہ وہ کریں گے کہ نہیں یہ ایسا ہے ویسا ہے لیکن آپ یقین جانے کہ ہوم سکولنگ جو نا وہ بیسٹ ہے بیسٹ ہے آپ نے دیکھا کہ علیان جیسے گیا تھا تو مجھے پورا یقین تھا کہ انشاءاللہ یہ جو نا ٹیسٹ میں اس کا کلیر ہوگا کتنی اس کو میں نے پریپریشن کرائی ہوئی ہے کیونکہ میں ایک بک پہ اقتفاہ نہیں کرتی تھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بکس لے کہ میں نے اس کو تیار کروانا اور مطلب این اے ایئر میں اس کو جو ہے وہ دو سے تین بکس جو ہے نا مطلب کسی بھی سبجیکٹ کی وہ میں اس کو کروا دیتی ہوتی تو اس میں یہ ہے کہ بس وہ نوٹس بناو لکھو کرواو اور اتنی کھپائی کرواتا ہے نا کبھی کبھی مجھے اتنا گصہ آت لیکن یہ ہے کہ چلیں تھوڑا سا کہہ لیں کہ سوشل بھی ہونا چاہیے بچہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن آپ یقین جانے جو اگر آپ پڑے لکھے ہیں مطلب پڑے ہوئے ہیں کہ آپ بچے کو پڑھا سکتے ہیں تو میں آپ ماں کو ضرور ریکمنڈ کروں گی آپ بچوں کو خود پڑھائیں چھوٹے بچوں کو سپیشلی چلیں آپ ٹو تری میں ان کو ایڈمیشن کرانا آپ کرا دیں لیکن ان کی بیس آپ خود بنائیں یقین جانے بہت مزا آتا ہے جب آپ بچے کی بیس اچھی ہوتی ہے اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے تو بہت مزا آتا ہے اس کو پڑھانے بھی اس کو پڑھنے بھی کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں بچوں کو پڑھا رہی ہوں اس سے مجھے کافی جانا وہ لگتا ہے کہ ہاں بھئی ہوم سکولنگ جانوے بیسٹ ہے سکول والے کچھ نہیں کرواتے ہیں کچھ بھی نہیں کرواتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ میری اس بات سے اقتفاہ کریں گے ہاں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جانوے کہیں کہ نہیں یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے لیکن جو بھی ہے نا ہوم سکولنگ سے بیسٹ کچھ بھی نہیں ہے بہرحال جی انشاءاللہ روحان کی باری آئے گی تو میں اس کو بھی کرواؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا شیئر کریں لیکن میں ابھی مجھے سمجھ رہتی کہ میں کس طرح سے بتاؤں ہاں جب آپ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کو آگے شیئر کرنا ذرا آسان ہوتا ہے تو انشاءاللہ روحان جب اس کو میں کرواؤں گی اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی صحت رکھی تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں ضرور جو ہے اس کو جب علیان چھوٹا تھا تب تو میری میں ہمت تھی اب میں جیسے اکثر میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں مجھے یا میں کبھی کبھی کہتی ہوں نہیں اس کو نہیں میں نے کبھی پڑھانا مطلب گھر میں میں اس کو سکول میں داخل کراؤں گی اس کو بلکہ ابھی سکول داخل کروا دیں میں یہ ساری باتیں اکثر ہزبن سے کرتی ہوں لیکن میری جو کہلیں کہ دلی طور پر چھوئے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو بھی حد پڑھا ہوں اور باقی اللہ تعالیٰ نے جیسا لکھا ہے ویسے ہی ہوگا اور کوشش ضرور کروں گی بہرحال جی اس کے بعد میں کچن میں آگئی تھی دیکھے باتیں کہاں سے کہاں تک آگئی ہیں تو کچن میں آئی میں نے فٹا فٹ سے جو مجھے سمجھ آئی میں نے کہا ان لوگوں نے تو کچھ نہیں بتانا ان سے پوچھا جو مرضی بنا لیں اور جو یہ کر لیں وہ کر لیں میں نے کہا بھئی پھر جو مرضی میں یہ ہے کہ علیان بھی خوش ہو کے کھا لیتا ہے اس کے بابا بھی تو پھر میں نے کیمہ اور علو بنا لیا اور فی الحال یہی موجود تھا چکن میرے پاس پڑا بات تھا لیکن میں نے کہا دن میں جیسے چکن کھایا ہے سینڈوچز کھایا ہے اور ابھی پھر چکن تو میں نے کہا نہیں اب کیمہ بنا لیتے ہیں سبزی بچے بلکل کھاتے بھی نہیں اور آج کل آپ یقین جانے سبزی کوئی سمجھ بھی نہیں آتی ہے مجھے اب سردی آئیں گی تو سبزیاں جو اینو آئیں گی اچھی اچھی اور پھر اب بنائیں گے لیکن گرمیوں میں جو اینو سبزیاں سمجھ میں بلکل نہیں آتی ہے اب چونکہ موسم ویسے ہی چینج ہو رہا ہے تو کوئی بھی سبزی جانا ملتی نہیں اور کچھ جو ملتی ہیں وہ حضبان کہتے ہیں یہ بھی نہیں کھانی یہ ہے وہ ہے تو پھر جو انا گادہ تر یہی مالو کی سبزی بن جاتی ہے یا پھر بینگن بن جاتے ہیں یا پھر قدو بن جاتے ہیں اس طرح سے بن رہا ہے تو بہرحال جی برطن جو اینو میرے ڈھیروں ڈھیروں لگے ہوئے تھے کیونکہ دوپہر کے کھانے کے بعد سے میں نے برطن واش نہیں کیا پانی نہیں تھا پانی آیا ہے تقریباً سات بجے مگری ٹائم جو اینو چلاتے ہیں پانی تو پھر آیا ہے لیکن اس وقت میں بیزی تھی تو میں نے ابھی کہا پہلے میں ہانڈی رکھتی ہوں اور پھر میں نے ہانڈی چڑھائی ساری چیزیں اس میں ڈال کے پیاس ٹماتر و ادرک لسن کیمے میں ڈال کے اس کو میں نمک میر چھل دی ڈال کے تو اس کو میں نے پریشر لگایا ہے جتنی در میں وہ گلے گا میں نے کہا اتنی در میں میں برطن دولوں گی تو بس جی یہاں پہ 3x کی سپیڈ سے میں برطن واش کر رہی ہوں اور برطن دول جائیں گے اتنی در میں کیمہ جو ہے وہ گل جائے گا پھر اس کی بنائی کر کے تو اس میں آلو ڈال دیں گے اور بس جی فٹا فٹ سے جینا مارا کھانا بن جائے گا اور آپ لوگ سنائیں کیسا چل رہا ہے موسم چینج ہو رہا ہے کبھی سرتی آتی ہے کبھی گرمی آتی ہے دو تین دن سے جینا دوبارہ ایسے لگ رہا کہ بہت گرمی ہے لیکن یہ ہے کہ پنکھیں کے نیچے ذرا سکون ہوتا ہے ویسے کام کریں تو پسینہ جو نا وہ آ رہا ہے تو باہر ہے بڑا اچھا موسم ہوتا ہے جب ہم گھر سے بائی نکلتے ہیں نا شام کے ہوئی یا رات کو تو بڑا اچھا تھنڈی تھنڈی ہوا جو نا وہ چل رہی ہوتی ہے لیکن دن میں تھوڑی گرمی ہوتی ہے تو کافی دن سے بارش بھی نہیں ہوئی ہے تو بس ایسے ہی چل رہا ہے جی برطن میرے تقریباً تقریباً سارے دھل گئے ہیں اور یہ میرے پاس ابھی جو نا یہ چائے والا برطن اور ایک میری جو ہے نا کڑا ہی وہ رہ گی تھی تو میں نے کہا میں بعد میں دھوتی ہوں کیونکہ اس کو ذرا میں نے مانج رہا ہوتا ہے کوچی لگانی ہوتی ہے ذرا ٹائم لگتا ہے تو میں نے کہا پہلے میں ہنڈی کی طرف ہو جاؤں پھر گیس بھی چلی رہتی ہے مطلب صحیح والی دوڑ جو نا بھی لگ رہتی ہے اور ساڑھے آٹھ پونے نو مجھے آج ہو گئے تھے کچن میں آتے آتے کیونکہ بچوں دوسرے بچوں ان کے بھی پیپرز چل رہے ہیں اور لیان کو بھی تیاری کروا رہے ہیں تو بس اس طرح سے ٹائم کا بلکل پتہ ہی نہیں چلتا بچے تھوڑا لیٹ بھی آتے ہیں ساڑھے پانچ چھے بجے تک آتے ہیں تو پھر اس وجہ سے جانا وہ میں کبھی جیسے میں زیادہ تر کھانا جو نا مطلب پہلی بنا لیتی ہوں چار بجے پانچ بجے اگر دن میں میں نے نہیں بنایا زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ دن میں بن جائے لیکن جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا نا کہ کیا بنانا ہے تو پھر جو نا وہ آپ کہہ لیں شامی ہو جاتی ہے اور ہسپنٹ جو نا اگر مجھے بتا دینا ایک دن پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلہ دن میرا بڑا سکون سے گزرتا یہ ٹینشن ہی ہوتی کہ کیا پکانا ہے بس بتایا ہوئے بس آپ نکال لو آنکھیں بند کرو اور بس بنا دو سوچنا نہیں پڑتا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب مجھے یہ ٹینشن نہ ہو کہ کیا پکانا ہے بہرحال جی میں نے آلو ڈال کے اس کی بنائی کر کے اچھے سی ہے تو اس میں پانی ڈال دیا ہے اور پھر سے میں نے پریشر لگا لیے دس منٹ کے لیے بس آلو گل جائیں گے تو آلو کی ایمہ جب وہ ریٹی ہو جائے گا کچن بھی میں نے سارا ساف کر لیا ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر رات کو تقریباً دس گیارہ بجے تک پھر پانی جانا وہ چلا جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب مجھے پانی ملے تو میں اچھے سے ایک دفعہ ساری جانا وہ کلیننگ کر لوں تو بس ہی یہاں پہ میں کچن ایک دفعہ سارا کاؤنٹر ٹاپ جانا وہ ساف کر لوں گی اچھے سے اور بس یہاں پہ میرا تارہ کہنا لگی تھی سارا کام جانا وہ ہو گیا اور بس ابھی میں جانا جا کے تھوڑے دیر بیٹھوں گی کیونکہ ابھی میں نے ان سے پوچھا ہے کہہ رہے ہیں ہم نے روٹی نہیں کھانی تو میں نے کہا چلا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی انہوں نے دونوں نے دودھ پیا تھا تو بس پھر میں نے روٹی کوئی نہیں بنائی اور اس کے بعد پھر گیس چلی گی تو پھر روٹیاں آج ہماری باہر سے آئی تھی اور پھر میں ادھر ہی آکے بیٹھ گئی روم میں اور بس جی ابھی ہم لوگ گھانا کھائیں گے اور آپ سے چاہوں گی میں یہی پہ اجازت انشاءاللہ آپ سے ملوں گی میں نیکسٹ ولوگ میں اپنا بہت سا حیال رکھیں گا مجھے دعا میں یاد رکھیں گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تینکیو سو مچ فر وچنگ جی اللہ حافظ بائی بائی